جی آپ کی ملاقات ہوئی جنہوں نے فلم انڈسٹری کی آدھی صدی پہ ایز ویلن راج کیا ایز ایکٹر راج کیا اور اب میں جس ایکٹر کو یہاں دعوت دے رہی ہوں آج کل کی کوئی فلم ان کے بغیر نہیں بنائی جاتی آپ دیکھئے کہ ان کے پاس آج کل کی فلموں کی جو لسٹ ہے اس میں سارے فلموں میں ان کا نام سرے فیرست ہوگا اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں کہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ارلی نائنٹیز کے بہترین ڈراموں میں کیا جس میں شامل ہے دھوان دھوان میں ان کا کردار سلمان کا تھا جو کہ منشیات کا کام کرتا تھا اور ایز ویلن ہی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اسی طرح جنجال پورا کی چھیما سب کو یاد ہوں گے نائنٹین ڈائنٹی فائف سے فلم شرطیاں مٹھے سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا اس کے علاوہ آپ نے ان کو مشہور ڈراما سیریل چاند گرن لاغ موسا خان مجھے جینے دو بھائی لوگ نامعلوم افراد مور رونگ نمبر ٹو جانان ایکٹر ان لاؤ محلو نساوی لب یو اور باجی جیسی فلموں میں آج کی فلموں میں آپ نے ان کو دیکھا اور ڈان آئیکن نے انہیں ایک خطاب دیا ہے کیونکہ ان کی اتنی ورسٹائل ایکٹنگ ہے یہ اتنی چینج لکھ کے ساتھ ہر چیز میں نمائع ہوتے ہیں کہ ان کو لکب دیا گیا the man with a thousand faces آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ٹیلنٹڈ ویلن ٹیلنٹڈ آکٹر نیر ایجاز پلیز آئیے اسلام علیکم وآلیکم السلام پلیز 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 بھائی آپ نے کوئی ڈائیٹ وائٹ کیا بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ابھی ایک فلم کرنی ہے اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کیا یہ تو یہ تو میں حیران ہو رہی ہوں میں دیکھ کر کہ ماشاءاللہ پلیز بیٹھے پلیز بھائیٹ کہ آپ نے تو بڑا ریڈکشن فیس میں سب کچھ کم گئی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہوں گی یہ کہ آپ کی تو فیملی میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا ٹیلنٹ ایک ساتھ بھرپور ماشاءاللہ بلکم بلکم استاد سلامت علی خان صاحب ماشاءاللہ آپ کے بھائی ریاض صاحب ریاض صاحب آپ کے بھائی سلامت صاحب کی استاد سلامت علی خان کی مسز حضرت ریاض بلکم پورا خاندان ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے بعد جو نسل ہیں وہ خوبصورت بھی ہے اور بڑی اچھی بھی ہے وہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یہ یہ والی بات کیوں کہی آپ نے کہ ہماری نسل جو ہے آپ لوگ بھی خوبصورت ہے نہیں نہیں وہ زیادہ مطلب آج کل کے زمانے کے ساتھ تو جتنی بھی کوشش کی کسی کو شوق ہی نہیں کام کرنے ماشاءاللہ آپ لوگ گیارہ بہن بھائی ہم لوگ گیارہ بہن بھائی اور اس میں سے انڈسٹری میں تین تو مجھے پتا ہے بہت تین ہی تھے تین یہ اور والد صاحب کا تعلق بھی ریڈیو سے تھا ریڈیو سے تھا تو امی کی طرف سے یہ ٹیلنٹ آپ کے پاس ورثے میں آیا میں تھوڑا سا نا اس طرح بھی کیفیت میں تھا کہ جی مجھے کبھی فوجی بننا تھا کبھی کرکٹ کھیا بچپن سے یہ اس طرح اس طرح کے خواب تھے ایکٹر ویکٹر کا مجھے کبھی بھی نہیں تھا آچھا تو پھر میں نے کرکٹ کھیلی انڈر نائنٹین میں نے سنا انڈر نائنٹین گریٹ کرکٹ بھی میں نے کھیلی آچھا وہ پھر بدقسمتی سے والد صاحب کوئٹہ میں بیمار ہو گئے جی جی تو پھر لاہور چھوڑ کے کوئٹہ جانا پڑ گیا آچھا اور پھر وہ جب آپ ایک میڈل گلاس فیملی کے بچے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فیملی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے ہیں تو پھر گھر کا بوزھ اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ نوکری وکری کی آپ میں پھر وہاں جا کے میں نے ایک وفاقی ادارے میں جوب شروع کی آچھا اور پھر مجھے تارک مہراز صاحب ہے جی 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 انہوں نے ایک جگہ دیکھا اور انہوں نے کہا یا رہے یہ تم ریڈیو پہ کام کرتے ہیں میں کہتے ہیں میں تو ریڈیو پہ نہیں کرتا آواز آپ کی آپ کی آواز سے اٹریکٹ ہوئے آواز سے اٹریکٹ ہوئے پھر انہوں نے مجھے پہلا ڈراما کاس کیا نجمہ محبوب صاحبہ کے ساتھ اچھا اس میں میں ایک سردار تھا جو اٹھا کے لے جاتا ہے یہ آپ کی ماشاءاللہ سے آپ کی جو آواز ہے اببو کے پر گئے اببو جو ہے امی کی امی کی تھی میری ماں کی آواز میں لے ماشاءاللہ اس آواز کی وجہ سے آپ کو سمجھیں ایک موقع ملا سکرین پہ آنے کا سکرین پہ آنے کا لیکن میں نے ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں میں زیادہ آواز کا سہارہ نہیں لے رہا ہوتا کرکٹرائزیشن کا سہارہ زیادہ دیتا ہوں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے آکٹنگ کا آپ تو اس وقت انڈر نائنٹین کرکٹ کھیل رہے تھے اس کے بعد جوب کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ لا شہوری طور پہ میرے اندر ٹیلنٹ تھا لیکن اس کو ایکسپلور نہیں کر با رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھا جب کوئٹا میں دو تین پلیس کیے اور اس کے بعد بیٹھ کے بڑی گہرائی سے پھر دیکھنا جو کوئٹا میں سینئر آرٹس آتے تھے ان کا کام جا کے سیٹ پہ دیکھنا کہ یہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں تبھی کوئی آکٹنگ کرتے تھے ہم مابا سے پیٹ میں دردیں مجھے سکول نہیں جانا ایسی کوئی ڈرامی نہیں کی بر میں کوئی ڈرامی نہیں کی سادہ سمپل سا لیکن ایک شوق تھا کہ میں نے آکٹنگ کرنی ہے یہ شوق نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا میں جو پھر دیویلپ کیسے ہوا دیویلپ کیسے ہوا کہ جب تاریخ بیراہ سامنے مجھے کاس کیا اور ایک ڈراما میں نے کر لیا تو اس کے بعد جب اپنے آپ سے باتیں کی پتا چلا کہ یار میں تو واقعی مطابق ہے یہ سطرف جا سکتا ہوں میرا شوق ہے تو پھر میں اس طرف چل پڑا اسلام علیکم میں ہوں عربا حسین سبسکرائب to the ARY digital youtube channel for more entertaining content موسیقی